اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کا ہمارا جو ٹاپک ایس کے اندر ہم دیکھیں گے ہاو ٹو کلکلیٹ کیبل سائز اکارڈنگ ٹو دی لوڈ یعنی ہماری جو کیبل کا سائز ہے اسے ہم لوڈ کے حوالے سے کس طرح سے جو ہے وہ بیزائن کرتے ہیں تو یہ میں نے ایک کیبل کا ٹیبل کھولا ہے نیو ایچ برینڈ ہے نیو ایچ برینڈ کی کیبل ہے تو اس کا یہ چارٹ ہے یہ دیکھیں جی اس میں اس نے بتایا کرنٹ ریٹنگ ایسی اینڈ وولٹی ڈراب اور یہ سکس ہنڈرڈ سے ون تھاؤدنڈ وولٹ کی کیبل ہے کیبلز انسولیٹڈ ان ایئر اور ان آرمڈ کیبل ہے ویچ سٹینڈرڈ الیمیونیوم کونڈیکٹرز تو کوئی بھی جو کیبل ہوتی ہے اس کے ساتھ کیبل کمپنی ایک چارٹ پروائیڈ کرتی ہے جس پہ اس نے اپنی کیبل کے ایم ایم کے سائز کے حوالے سے جو ہے امپیرز جو ہم ایکسپلین کی ہوتے ہیں جس طرح یہاں پہ دیکھیں کہ 50 ایم ایم کی جو نیو ایج کی کیبل ہے وہ 153 ایم پیرز جو ہے وہ بیر کر سکتی ہے 70 ایم ایم کی کیبل جو ہے وہ 194 ایم پیر بیر کر سکتی ہے 95 ایم ایم کی کیبل جو ہے وہ 241 ایم پیر جو ہے وہ اٹھا سکتی ہے اس طرح 120 ایم ایم کی کیبل جو ہے اس کی جو کرنٹ کیرنگ کپیسٹی ہے وہ 281 ہے تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو جب دیزائننگ کی جاتی ہے کسی بھی لوڈ کی تو ہم جو ہے وہ اپروکسی میٹ وولٹی ڈراب پر امپیر پر میٹر نکالتے ہیں تو اس ٹیبل کے لاسٹ میں اس نے ہر کیبل کنڈکٹر کے دیکھیں اپروکسی میٹ وولٹی ڈراب پر امپیر پر میٹر بتایا ہوئے ہیں یہ میلی وولٹس کے اندر ہوتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم وان ٹوانٹی کو لیں یعنی وان ٹوانٹی ایم ایم کا جو کنڈکٹر ہے وہ ہر میٹر کے بعد کتنے میلی وولٹ جو ہے وہ ڈراب کرے گا تو آئیے چلتے ہیں وولٹی ڈراب نکالنے کے لیے اس کے فارمولا کی طرف تو یہ وی ڈی وی ڈی ایز ایکوال ٹو ایم وی ڈی ملٹیپلائیڈ بائی آئی ملٹیپلائیڈ بائی ایل ڈیوائیڈ بائی وان تاؤزنڈ تو وی ڈی وولٹی ڈراب ہوگے ایم وی ڈی یعنی ملی وولٹ ڈراب کوئی بھی کنڈکٹر جس کو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ کنڈکٹر جو ہے وہ ہماری لوڈ کی ریکوائرمنٹ کو فل فل کر لے گا اس کے ملی وولٹ ہم نے یہاں پہ لکھنے ہیں اس کے بعد ہے آئی آئی کا مطلب ہمارا کرنٹ کتنے ہیں یعنی ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ کتنی ہیں کتنے کرنٹ کو جو ہے کتنے کرنٹ کے حوالے سے ہم جو کیبل ویار ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں ایل فار روٹ لیندھ یعنی ہماری لیندھ جو ہے وہ کتنی ہے ہمارا سینڈنگ اینڈ سے ریسیونگ اینڈ کتنا دور ہے یہ لیندھ جو ہے یہ ہمیشہ میٹرز کے اندر ہوتی ہے اور ڈیوائیڈڈ بائی وان تھاؤزنڈ لیچے ایکسپلین بھی کیا ہے میں نے آئی ایز ایکوال ٹو کرنٹ کیریٹ پر کنڈکٹر این امپیر اور ایل جو ہے وہ روٹ لیندھ ان میٹرز اور ایم ویڈی جو ہے وہ اپروکسی میٹ وولٹس پر ایمپیر پر میٹر اور یہ جو ساری کلکلیشن ہم کرتے ہیں اس کا جو آنسر ہمارا پاس ڈراؤپ جو آتا ہے وہ ٹوٹل وولٹیج کے ٹو پوائیٹ فائی پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہی یعنی اللہ اللہ ایبل جو وولٹیج راپ ہے وہ ٹو پوائی پرسنٹ ہے تو بیٹر انڈرسٹینڈنگ کیلئے میں نے نیچے ایک ایک ایز ایمپل رائٹ کی ہے ایز ایمپل میں ہم نے لکھا ہے we have a load current of 200 ایمپس with root length of 100 میٹر which cable is suitable to fulfill this requirement تو اوپر والے فارمولے کو میں نے نیچے ڈرائیب کی ہے تو آئیے چلتے ہیں فارمولا کی طرف ویڈی پر میٹر پر ایمپیر ملٹیپلائیڈ بائی ایمپس ملٹیپلائیڈ بائی کرنٹ یعنی ہمارا جو 200 ایمپیر کرنٹ ہے اور L length اور ڈیوائیڈ بائی 1000 تو اس میں میں نے ساری ویلیوز ڈال دی ہیں اب یہ وی ڈی پر میٹر پر ایمپیر اس سے پہلے میں چلتا ہوں ٹیبل کی طرف دیکھیں جی ہمارے کوئیسٹن کے اندر جو ہماری کرنٹ ہے وہ 200 ایمپیر ہے تو سب سے پہلے ہم ٹیبل میں دیکھیں گے تو میں کہتا ہوں جی فرض کریں ہمارے پاس جو 120 ایم ایم کی جو کیبل ہے اس کا جو کرنٹ کیرنگ کپیسٹی ہے وہ 281 ایمپس ہے تو میں 120 ایم ایم کی کیبل جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہوں تو جب میں 120 ایم ایم کی کیبل ڈیسائیڈ کروں گا تو اس کے جو میں ملی وولٹس اپروکسیم ایٹ ملی وولٹس اپروکسیم ایٹ وولٹس ڈراب جو ہیں پر ایمپیر پر میٹر وہ میں دیکھتا ہوں وہ کیا ہیں وہ ہیں 0.54 تو اس کو میں فارمولا میں پوٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں جی میں نے فارمولا میں پوٹ کیا 0.54 ملٹی پلائیڈ بائی آئی یعنی آئی جو ہے ہمارا 200 ایمپیر جو ہم اس کیبل میں سے گزارنا چاہ رہے ہیں یعنی ہمارا جو 200 ایمپیر ٹوٹل لوڈ کرنٹ ہے جو ہم نے اس کیبل کے اوپر ڈالنا ہے اس کے بعد ہے ہماری لیندھ 100 میٹر لیندھ ہے ملٹی پلائیڈ بائی لیندھ اور then ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا 1000 سے تو ہمارا جو ٹوٹل وولٹی ڈراف ہے وہ 10.8 وولٹ آگیا یعنی ہماری جو 100 میٹر کی کیبل ہے اس کے اندر جب ہم 200 ایمپیر کرنٹ پاس کروائیں گے تو 100 میٹر کے بعد جو ہے اس کا جو وولٹی ڈراف ہے وہ 10.8 وولٹ ہے تو اب ہم نے اس کیبل کو چیک کرنا ہے کہ ہم نے جو 120 ایم ایم کی کیبل ڈیسائیڈ کی ہے کیا یہ کیبل ٹھیک ہے یا نہیں جس طرح کہ ہمیں اوپر بتایا گیا کہ جو اس کے allowable وولٹی ڈراف ہے وہ 2.5 پرسنٹ ہے تو آئیے چلتے ہیں اب اس کا ہم 2.5 پرسنٹ نکالیں 2.5 پرسنٹ نکالنے کا میٹرد آسان ہے یہ نہیں ہمارے فرض کریں جو ہمارے وابڈا کے وولٹیج ہیں جو ہم نے سینڈنگ اینڈ پر دیئے سینڈنگ اینڈ پر جو ہمارے وولٹیج ہیں وہ 4.30 ہیں سپوز سپوز 4.30 وولٹس ہیں اس کا ہم نے 2.5 پرسنٹ نکالنا ہے تو اس کو ملٹی پلائیڈ بائی 2.5 کریں گے اور ڈیوائیڈ بائی 100 کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس کلکلیٹر ہے میں یہاں پہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں 4.30 اس کو ہم ملٹی پلائی کروا لیتے ہیں 2.5 سے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس آنسر آرہا ہے 1075 اس کو ہم ڈیوائیڈ کروا لیتے ہیں انڈر سے یہ نہیں 10.75 ساڑھے دس وولٹ جہاں ہمارے پاس ڈراؤپ ہوگا تو ہمیں ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 120 mm کی 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 بل جو فیل فیل کر رہی ہے یعنی ہمیں جو ہے 2.5 پرسنٹ جو ڈراؤپ ہے والے allowable ہے تو 2.5 پرسنٹ ڈراؤپ ہی ہو رہا ہے تو یہ ہے ناظرین ہمارا کیبل کنڈکٹر جو ہے اس کو فائنڈ ڈاوٹ کرنے کا میتڈ اس رلیٹڈ کوئی بھی کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھے کوئیسٹن کر سکتے ہیں مجھے ایمیل کر سکتے ہیں میرا واتس ایپ نمبر پیج پہ مجود ہے thank you so میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ